چلی ہے جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و بارک وسلم علیک اور بیزرہ تھوڑا سا اس کو کر دیجئے اونچا اے سوری اس کو بکر دیجئے آپ ذرا آہ 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 بات آواز ہی نہیں آرہی تھی میوٹ کریں بھی ہاں سب لوگوں کو اچھا سالی میں دوبارہ پڑھتی ہوں حدیث کیونکہ مجھے نظر ہی نہیں آیا عن ابی حازم قال کانا سہلو ابن السعیدی السعیدی یقدمو فتحیان فومی یسلون ابیم کہتے ہیں سہل بن سعید السعیدی کہتے ہیں کہ وہ کہ بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جو ہے نا لڑکوں کو آگے نوجوانوں کو آگے کیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے جماعت کرانے کے لیے فقیلہ لہو تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں ایسے کرتے ہیں حالانکہ آپ تو اتنے مرتبے والے آپ پچھائیے نماز پڑھانے مالک کیوں کہنے لگے میں نے سنا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے یعنی وہ کہہ رہے تھے امام ضامن ہے یعنی ذمہ دار ہے اچھا یہ وہ والا امام ضامن نہیں ہے جو ہمارے ہاں کے شیعہ حضرات بانتے ہیں وہ یہاں پہ وہ بازو کے اوپر یا پھر یہاں پہ بانتے ہیں اور اس پہ لکھوتا ہے امام ضامن اور یہ بتا نہیں کسی مزار سے بڑے پیسوں میں ملتا ہے اگر تو یہ اچھا ہے تو جن سے نماز پڑھا رہا ہے یعنی اگر اسی صحیح چوئس ہے اس نے بڑے کام کے نوجوان پکرے ہیں نوجوانوں کو اچھی تربیت دی ہے اچھی انگیغ دلائی ہے تو اگر تو یہ اس نے اچھا کام کیا یعنی اس کا ججمنٹ صحیح تھی اور فیصلہ صحیح تھا تو اس کو بھی سوا اور پڑھانے والوں کو بھی سوا اور اگر اس نے برا کیا یعنی اس نے جان کے صرف یا تو وہ لیزی ہو گیا تو کہا لڑکو بھالو تمہیں پڑھا لو یا پھر اس نے کہا کہ کسی کی فیور کرنی ہے تو اس سے پڑھا لو یعنی اس نے کو برا فیصلہ کیا اور وہ صحیح نہیں بیٹھا یا جس لڑکے سے پڑھائی وہ نکمہ تھا اس قابل نہیں تھا کہ جماعت کرا سکتا تو پھر کیا ہے فعلی والہم تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا گناہ ہے اور ان لوگوں کو بھی اس کا گناہ ہے ٹھیک ہے امام کو اللہ نے رسپانسیبیلیٹی دے دی ہے یا میک تی بیسٹ آف دیسیشنز ایسے دیسیشنز جو کے حدیث پہ آئیے بسے حدیث ہم نے پر شیفہ پڑھ لی جی جی نیکس حدیث اچھا جی امام ہر دل عزیز ہونے چاہیے بڑی امپورڈنٹ بات ہے ان انسیبنی مالک مرفوعن انسیبن مالک سے روایت ہے تلاثتن لا یقبل منہم صلاح تین جن بندوں کی نماز ہی نہیں قبول ہوتی ولا تسعد ارسما اسمان کی طرف جاتی ہی نہیں ولا تجاوز رؤوسہ اور بس اتنی رہتی ہے ان کے سروں سے کروس ہی نہیں کرتی وہ ان کے مئے رہ جاتی ہیں رجلن آگے کیجئے بھی مجھے نظر نہیں آرہا ایک صفحہ ایک آدمی وہ اچھا جی امام قوما اپنی قوم کی کر رہا ہے جماعت کروا رہا ہے اور وہ بندوں کو پسند بالکل نہیں ہے وہ بندوں اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے اور وہ بندہ جو ہے جو کہ جنازے کی نماز پڑھائے ٹھیک ہے اور اس کو اجازت نہ دی گئی یہ نہیں لوگوں نے نہیں اس کو کہا خود ہی اٹھ کے آگے کھڑا ہو گیا جو جنازہ پڑھانے کے لئے اور وہ عورت جس کا خامد اس کو رات کو بلائے اور وہ اس کی بات نہ مانے ہے ٹھیک ہے تو دیکھتی جی کہ ایک ڈسپلن ایک جو ہے نا سٹرکشر ہے اسلامی کمیونٹی میں اس کمیونٹی میں ان حدود کو پروس نہیں کرنا ایک عورت جو ہے جس کے پر زندگی شادی شدہ زندگی چل رہی ہے اس کو چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آگے پیشی کر دیتی ہے اور ایک آدمی جو ہے جنازہ کے لئے اس کو پڑھانے کے لئے کہہ کوئی نیر اور بگرہ میں نے ہی پڑھانا ہے تو جنازہ کے لئے اس بندے کو پڑھانے کی اجازت دینی چیز جس کو میت کے وارثان پسند کریں اور اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ ایک قوم کی امامت کرا رہا ہے اور بندوں کو پٹے کتے کا بہر ہے اچھے ہی نہیں لگتا اس کو لیکن اب اس کو تو گورنمنٹ نے مقرر کیا یا اس کو تو یہ مسجد اس کی ہے جناب اور اس نے اس مسجد کے لئے یہ کیا وہ کیا مسجدی کمیٹی کا وہ جناب وہ ہیڈ ہے تو پس ٹھیک ہے اب جو مرضی کریں تو یہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا تین باتیں کہیں کہ نماز اوپر ہی نہیں جاتی اور اس سے اس کی کوئی بنا بھی نہیں معافی اب آئیے نیکس حدیث کی طرف ابی حریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک مندر رات کو تو نماز پڑھتا ہے آئے یہ تحجب گزار ہے لیکن جب صبح ہو جاتا تو چوریاں کرتا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو یہ جو نماز پڑھتا ہے یہ عمل جلد ہی اس کو اس کی گناہوں سے روک دے گا تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا وہ برائی کو قبول کر نہیں سکتا پیغمبر دے گا تو کرنے کرو دو دن چلنے دو ایسا ہی دیکھتے ہیں کب تک ایک طرف اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور دوسری طرف جا کے اللہ کی حدود کو توڑے ایسا دھونا نہیں ہے تو انشاءاللہ جلد ہی اس کے یہ جو نماز پڑھنا ہے اس کو برائی سے روک دے گا اور یہ بڑی زبرتصفات ہے یہاں سے مجھے بھی سمجھ آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہے ایک آدمی جو حاکم ہے اس کی برائی کو برداشت کرنے کو حکم دیا اگر وہ نماز پڑھتا ہے بجا یہی ہے کہ شریعت یہ سمجھتی کہ جو اللہ کی حکوم اللہ کی بابندی کو نہیں نا توڑتا وہ انشاءاللہ بڑی جلدی اس کا جو ضمیر ہے اس پر غالب آئے گا اور اس کو ایک جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے اپنا کرائٹیریا کے طور پر چلیے جی نیکس حدیث پہ آئیے نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے ان اتما موسیقی اچھا جی تو چلیے دیکھتے ہیں الحمدللہ دوبارہ پڑھتی ہوں نماز گناہوں کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں بڑی مشہور حدیث آگئی ہے لیکن حدیث بڑی زبردست ہے عن عثمان عثمان کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ تمہارے کسی کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزر رہی ہو یعنی چل رہی ہو یقتہ سیلو منہو کلہ یومن خمسہ مرات اور اس نہر میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو ان زمانے میں تو میرے خیال ہے یہی لگ جلی تھی کہ کسی کا گھر جو ہے نا پانی کے وہ کسی اس کے قریب ہوگا ہمارے یہاں پہ تو اٹیش بات روم ہوتے ہیں پانچ کے دس دفعہ بھی نہایا جا سکتا ہے پانچ مرتبہ نہانا ہے اس میں نہاتا ہے وہ روز اس میں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کا کوئی مل کو جل باقی در جائے گا کہنے لگے لا شئیر پانچ دفعہ گھسل کہاں ہفتے میں ایک دفعہ گھسل دن میں ایک مرتبہ گھسل ہفتے میں ایک یا دو دفعہ گھسل تو گھسل کرتے ہی کیسی وہ انسان جو ہے اچھا اور صاف فیل کرتا ہے تو کہنے لگے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اسی طرح گناہوں کو صاف کر دیتی ہے جیسے پانی جو ہے مل کو جل کو صاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا پانی جو ہے نا بس صفائی اور پانی دونوں بلکل یعنی مترادف ہیں چیزیں چلیئے جی بڑی خوبصورت حدیث ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ نماز کے اہمیت کو کوئی واضح کر نہیں سکتا عن سلمان الفارسی cursor رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھتا ہے ایک مسلمان وقطایاہ اور اس کے جو گناہ ہیں اور اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں یا اونچے کر دیا جاتے ہیں جب وہ سجدہ کرتا ہے نا تو وہ گر جاتے ہیں اور پھر جب وہ اپنی نماز فتم کر لیتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ چکے ہوتے ہیں سبحان اللہ یعنی سجدہ کرتا ہے تو بس پھر وہ جو پیوریفیکیشن کا جو ہے نا پیک پوائنٹ آ جاتا ہے اور پھر جب کیا ہوتا ہے وہ جب نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دوراہوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے چلیے جی نیکسٹ نیکس حدیث پہ آئیے عن اب المنیدی قال اب المنید کہتے ہیں رآہ ابن عمرہ فتن فقل اقال فقد اقال الصلاح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی لڑکے کو دیکھا نمدی نماز پڑھ رہا تھا وَأَطْنَبَ تو بہت لمبی فقال تو انہوں نے کہا ایو کم یعرفو هذا تم میں سے کس کوئی اس نوجوان کا پتہ ہے فقال رجلن تو ایک آدمی نے کہا یعنی جسے بندہ کہتا ہے کون ہے یہ فقال رجلن تو ایک آدمی نے کہا انا عرفو ہو میں پہچانتا ہوں اس کو فقال اما انی لو عرفتہو لأمرتہو بکثرت الرقوع والسجود ٹھیک ہے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا اس بندے کا یعنی میں ایسے جانتا ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ رقوع اور سجدے زیادہ کرو وہ قیام میں کھڑے ہو کہ زیادہ قرآن پڑھے ہوں گے لمبئی نماز کر رہے ہوں گے تو میں اس کو کہتا ہے رقوع اور سجدے زیادہ کرو یعنی ان پر بھی محنت کرو فقال رقوع اور سجدے زیادہ ہوں گے سکتے رقوع ایک ہی رہے گا سجدے زیادہ ہوں گے یعنی ان کو بھی لمبا کرو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں نے سنا ہے جو آپ نے بھی کہاں چلے گئے ہم جی ہاں جی کیونکہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جب بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے کے سارے گناہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے کندوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ رقوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں اللہ اکبر تو بات یہ ہے کہ لمبے سجدے لمبے رکوع اور آپ کو دیکھیں کیا وہ ہمارے ہم وہ جو ایک نماز کا وہ ہوتا نہیں ہے کہ جی یہ جو لڑکی عورتوں کو ایسے نماز بنید چاہیے اور وہ سجدے اور رکوع کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اور اسی نماز کی سپیڈ کے ساتھ وہ بیس بیس ترہویاں پڑ جاتے ہیں اللہ سرح سوچیے گئے اس بات کے پر یہ حدیث طرح ہمیں کسی اور بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے تو توجہ دینی چاہیے اور رکوع اور سجدے کے بارے میں میں آپ کو ایک بات پتہ دوں کہ اللہ نے خاص طرح ہے رکوع کو تصفیح کے لیے رکھتا ہے سجدہ بھی تصفیح کے لیے ہے لیکن سجدے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا اور ایک دعا کی قبولیت کے بارے میں سجدے کی آلت کا ذکارہ تو لہٰذا سجدے میں دعا کرنی چاہیے لیکن رکوع بیسی کے لیے اللہ کی تعریف کے لیے ہے سبحان اللہ و بحمدی نہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ جو سبحانہ ربی العظیم کے جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدی کا اللہم مغفر لی تو وہ اچھا ہے اس کو بندہ سوچ کے ساتھ پڑھے بلکہ آپ کو چھوٹی سی انٹرسٹنگ ٹپ میں بتا دیتیوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ سنا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے تھے اور ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو کیسے کن میں نے پھر کیا کام کیا کہ میں نے یہ جو ہے نا سبحانک اللہ و بحمدی کا اللہم مغفر لی اس کو میں نے اپنا لیا سبحانہ ربی العظیم کی جگہ پہ ایک تو اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ اچھا ہو جاتا ہے دوسرے کہ ذرا گنیے نا اگر چار میں فرض پڑھ رہی ہیں زہر کے تو رکوع کے تین اور سجدہ کے تین اور تین نا تو نائن فورزار تھریسکس ہو جائے گا نا یعنی اور تھریسکس تھریسکس اور تھریسکس یہ تو ایک سو کو بھی کراس کر گئے ہیں اور ابھی فجر کی نماز رہتی ہے اور مغرب کی نماز رہتی ہے اور سبحان اللہ و بحمدی کا اللہ مغفر لی تینکیو تینکیو سبحان جی تو اس کے اندر جو ہے نا سو سے پہلے ہی کراس ہو چکے ہیں تو پھر مغرب کی بھی آ جائے گی اور فجر بھی آ جائے گی اور پھر ماشاء اللہ جو اللہ نے توفیق دیئے ہوگی سنتوں کی تو ماشاء اللہ میرا خالہ کہ we are done with saying with making استغفار more than 150 times I think ہے نا تو یہ بات ہے تو اس طرح سے کر کے بڑا پھر وہ اچھا رہے گیا مجھے اتمنہ آنا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی دن میں سومت واستغفار کر لیتا چلیے جی اگلے پہ چلتے ہیں نیکس پہ آئیے اچھا جی عن ابی حریرہ ابی حریرہ کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تو تنی کیا لکھا ہوئے یقول حان جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو کتابیں ہیں اس کی وہ لوگ پکچرز لے کے نا کیام سکینر کی طرح کا اس کے ساتھ ان کی پی ڈی ایفز نکالتے ہیں پھر وہ کئی جگہ پہ سیاہی مسنگ ہو جاتی ہے کانا یقول وہ کہتے تھے الصلاة الخمس پانچ نمازیں ہیں والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان پانچ نمازیں جمعہ سے جمعہ رمضان سے رمضان مکفرات لما بینہن یہ کفارہ بن جانا رمضان سال اللہ ایسے اپنے بندوں کو گناہ ہو سی بات کرتا ہے نا وہ کیا آتا ہے وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو سبور کرتا ہے اچھا جی لاسٹ پارٹ ہے حدیث کا بڑا خوبصورت ہے شرط ایک ہے کبیرہ گناہوں سے پرہیز جو ہے نا اشتناب کیا جائے قتل جوری ڈاکا زنا جھوٹی قسم ماباپ کی نافرمانی جناب قطع تعلقی اور جو ہے پھر جادو تو بات ہے کہ یہ ایک منہ وہ ہیں کیوں نہیں بھئی آرہی وہ اس آرہی ہے نا خدیشہ اور بس that's about it ٹائم ہو گئے اور آج ہم نے بڑی زبردستہ حدیث پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم ان پر عمل کریں رب جعلنی مقیم الصلاة و من دریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اکبر لی و لی والدئی و لی المؤمنین یوم یقوم الفساب کوئی قسم ہے تو پوچھئے دو تین منٹ ہے ہمارے پاس اور مجدوں میں یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا اور یہ ہے کہ کوئی پرائز دیجئے ان کو کوئی ان کے لئے وہ کروائیے تو پھر انشاءاللہ کریں گے نا دور لگوائیے کامپٹیشن ہیلتی والا چلی جی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ